موسیقی موسیقی تھر پاکستان کے صوبے سندھ کا وہ علاقہ جس کو سہرہ بھی کہا جاتا ہے اور ڈیزلٹ ایریا بھی کہا جاتا ہے اور یہ راجستان بارڈرز کے قریب ہے جب بھی آپ تھر کے اندر داخل ہوں روڈوں پہ راستوں پہ جس طرح یہ ابھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تھر کے وہ روڈ یہاں ریت کے اونچے اونچے ڈھیلے ہیں اور روڈ رستے جب بھی آپ تھر کو دیکھنے کے لیے عمرکوٹ سے آگے نکلتے ہیں تو تھر کے روڈ اور راستے اور وہاں کا جو نظہ میں وہ آپ کو کچھ الگ سا دیکھائی دے گا اس طرح سے تھر کے روڈ ہیں اور کچھے راستے بھی ہیں تو فور بائی فور تو تھر گھومنے کے لیے اچھا رہتا ہے اگر فور بائی فور گاڑی آپ کے پاس ہیں اور تھر کے کچھے راستوں میں اور اونچے اونچے جبل کی طرح پہاڑوں کی طرح جو ڈھیلے ہیں جس کو وہاں کی مقامی زبان اور سندھی زبان میں مٹی جا دڑا کہا جاتا ہے اس طرح سے نظر آتے ہیں آپ کو اور کچھے راستے ریتل زمین اور عجیب سی آپ کو وہاں کا ماؤن لگی گا اور جب بارش ہوتی ہے تو تھر بہت ہرہ بہت نظر آتا ہے خوبصورت نظر آتا ہے وہاں کی کسان بیج بویا کرتے ہیں وہاں کی زمینوں میں اور بارش کے دنوں میں تو تھر کشمیر صرف زیادہ سندر اور خوبصورت نظر آتا ہے پور پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ تھر کو دیکھنے کے لیے وہاں آتے ہیں وہاں تھر پارکر میں پیکنک پوائنٹ بھی ہے جس طرح آپ مٹھی شر جاؤ گے گڑی پٹ مٹھی پہ پیکنک پوائنٹ ہے وہاں کے ایک جو مٹھی کا جبل جس کو پہاڑ کا جائے وہاں پر پیکنک پوائنٹ بنایا گیا ہے وہاں کے انتظامیہ سے اور اگر پارکر کو دیکھنے کے لیے یہ بھی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں وہاں بھی پہاڑ ہے اور ہرے بھرے گاس اور وہاں پاڑریاں بھی نزدیک ہے لوگ بہت دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تھر فطرت کا ایک حسین جو شاکار کہا جائے تھر کو تو بھی کم ہے یہ جو راستے کچھے ہیں اور روڈ پہ ہیں اور بہت ہی الگ سی زندگی ہے وہاں تھر کی تھر میں جب پہلی بارش ہوتی ہے جس طرح جولائے میں بارش ہو جاتی ہے جولائے میں جب بارش ہوتی ہے جولائے کی پدرہ تاریخ تک بارش ہوتی ہے اور پہلی بارش پہ بارش کے ہی پانی سے وہاں کے لوگ بج بویا کرتے ہیں اور کھیتی شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ چار ماہ تک کھیتی کو سنبھالتے ہیں اور جو فصل وغیرہ بویا جاتا ہے اس کو ساف کرتے ہیں اور محنق مزدوری کرتے ہیں اور چار ماہ تک گھر کے سارے بندے جتنے بھی اس کے افراد ہیں گھر کے وہ سارے کھیتی کا کام کرتے ہیں اور پانی بھرنا وہ پانی بھرنا بھی مشکل ہے اس کے بعد جو کھیت جاتے ہیں اور کھیتوں میں سارا دن کام کرتے ہیں اور کبھی کبھار اچھی بارشیں ہوتی ہیں تو اچھا فصل نکلتا ہے اگر اچھی بارشیں نہ بھی ہو تو یہی پانچ من دس من کے لگ بگ جو وہ وہاں سے باجرہ ہے یا گوار کا فصل ہے یا موٹ کا فصل ہے یا جتنے بھی وہاں سے فصل ہوئی جاتے ہیں وہ نکلتے ہیں اور جب فصل وغیرہ نکلتے ہیں تو وہاں کے جو انہوں کسان ہے ان کو اچھا جو انہوں وہ محافظہ اس کا ریٹ وغیرہ نہیں ملتا ہے اور وہ آدھی ریٹ میں وہ غربت کی وجہ سے جو انہوں اپنا فصل وغیرہ مارکریٹوں میں دے دیتے ہیں اور وہی غربت والی زندگی جس سے چھٹکارہ حاصل ہو اس کا اچھا محافظہ ملے اچھا ریٹ ملے وہ نہیں ملتا ہے تو بہت ہی غربت والی زندگی گزارتے ہیں تو جس طرح آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسی طرح سے اس انہاج کو صاف کیا جاتا ہے جو قدرتی ہوایں لگتی ہیں اس کا ہواوں سے اس کو جو انہوں بیچ کو صاف کیا جاتا ہے اس کو وہاں کے زبان میں کھڑا کہا جاتا ہے اور اس کو کھراڑ کھڑا بھی کہا جاتا ہے اس کو جی طرح فصل ہوتا ہے وہ کنٹھا کر کے اس کو دھکیوں اور لاتھیوں سے اس کو اس طرح دھکی وہاں کے زبان میں کہا جاتا ہے لاتھیوں سے اس کو چبھا کر دبوج کر اور اس کے انہاج نکال جاتا ہے جس طرح ابھی جدید ٹیکنولوجی یہ تھریسر وغیرہ اور بہت ساری مشینیں بھی آئیے فصل صاف کرنے کے لئے لیکن وہاں تک ابھی تھریسر تو کچھ لوگوں نے استعمار کیا ہے لیکن وہ بھی دو سو روپے من کے حساب سے وہاں نکالتے ہیں اگر دس من بیس من کسی کا ہو تو چار پانچ ہزار روپے دینے پڑتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ جس طرح پرانے رسومات میں اور پرانے جو کلچر سے حساب سے وہ اپنے حساب سے اس کو صاف کرتے ہیں اور اسی طرح میں جو آپ کو اسکینل پر دیکھا رہا ہوں اسی طرح سے وہاں فصل کو صاف کیا جاتا ہے ابھی یہ پکھا وغیرہ بیٹریہ سولر سسٹم سے بھی اس کو صاف کیا جاتا ہے تو جس طرح میں آپ کو یہ جھپڑی دیکھا رہا ہوں اسی طرح سے وہاں آپ کو جھپڑیاں کھیتوں کے اندر نظر آئیں گے تو میں آج آپ کو اس جھپڑی کے اندر لے دکھا دوں اندر کا منظر دکھا دوں چاچا بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ میں اس کا بیٹھا بھی بیٹھا ہوا جنید جنید بھی ساتھ جنو کھانا کھا رہا ہے اور آپ کو یہ عجیب لگتا ہوگا کیونکہ دھر کی جو یہاں کی زندگی ہے وہ مختلف ہے تو جس طرح یہ چاچا سادھی سی روٹی ہے اور یہ سادھا سا سالن ہے کڑی کا اس کے ساتھ ہی جو وہاں کے جس کو لسی کا زیادہ لسی سے کڑی بناتے ہیں تو یہ چبڑ نامی پھل وہاں کے کھیتوں میں جنو ہوتا ہے اور یہ بہت لزیز اور ٹیسٹی ہوتا ہے اور کھانے میں جنو کھٹا ہوتا ہے اس سے جنو وہ کڑی بنای جاتی ہے اور سالن وغیرے بنای جاتی ہے اور بہت سارے جنو وہ سبزی جس طرح تربوزی وغیرے کچھے ہوتے ہیں اس کی بھی سالن بنای جاتے ہیں اور بہت سارے جنو وہ سالن بھی بنای جاتے ہیں تو جس طرح یہ میں آپ کو جھوپڑی دکھا رہا ہوں یہ اس طرح سے لکڑی کی جھوپڑیاں بنی ہوتی ہے جو کہ ایک لحاظ سے کمزور اور اگر توفانی ہوائیں اور توفانی بارسیں ہو جائے گئے جھوپڑیاں بھی اڑ سکتی ہے تو اس طرح سے غربت والی زندگی ہے دھرگی اور یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل تھرکاروں جو پر ضرور سبسکرائب کرنا کیونکہ میں ایسی ہی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو آپ دوستوں کا بہت دل سے شکریہ عطا کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی تو تھنکس فار باچن خدا حافظ موسیقی